اسلام علیکم بیورز میں ہوں ستہ رانایاب and welcome to my channel mother's guide آج کی ویڈیو میں ہم شوہروں کی تہرہ بری عادتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے تو آپ کو انڈسٹین کر لینا چاہیے کہ آپ کے ہسپنڈ کی یہ عادتیں ہیں جن کو آپ کو برداشت کرنا ہے یا اگنور کرنا ہے تو اگر آپ کو یہ معلوم ہوں گی تو آپ کے زندگی آسان ہوگی اور اگر آپ کے ہسپنڈز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اچھی ہے کہ وہ جج کر سکے کہ ان کے اندر ایسی کون سی عادتیں ہیں جو کہ عورتوں کو اچھی لگتی ہیں اور کون سی عادتیں ایسی ہیں جو بیویوں کو بہت ناپسند ہوتی ہیں ہم آج بری عادتوں کی بات کریں گے جو کہ ایک شوہر میں ہوتی ہیں نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ بیڈ ہیبٹس جو عورتوں میں ہوتی ہیں تو بیسیکلی یہ اس کا پارٹ ون ہے سب سے پہلی بری عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی گھر میں آرگیمنٹ ہو جائے کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو وہ کنورسیٹ نہیں کرتے اپس میں باتشیت نہیں کرتے بات کو کلیر نہیں کرتے یا غصہ ہو جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اونچی بولنے لگ جاتے ہیں لیکن بات کی تہکوں نہیں پہنچتے اس وجہ سے کئی گھروں میں ماحول خراب رہتا ہے دوسری بری عادت ڈاؤٹفل ہونا ہوتی ہے ایک آدمی کی یہ بائی نیچر عادت ہو سکتی ہے کہ عورت کے اوپر شک کرے تو ایسی عورت کے لئے سروائف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے اوپر بات بات پر شک کرے اس کی کسی بات کے اوپر بلیو نہ کرے تو یہ ایک ایسی بیڈ حیبٹ ہے جس کے وقت سے گھر خراب ہو جاتے ہیں تیسی چیز ابیوزنگ ہوتی ہے یعنی کہ گھر میں گالی گلوش دینا جو کہ کسی بھی سوسائٹی میں اچھی نہیں سمجھی جاتی کوئی بھی عورت اس آدمی کے ساتھ وہ اسپیکٹ محسوس نہیں کرتی جو اس کو ملنی چاہیے یا جس کی وہ حق دار ہوتی ہے ایک آدمی جب ابیوز کرتا ہے تو عورت بری طرح سے مجروح ہو جاتی ہے اور ان کے ریلیشن میں بہت برے اثرات پڑھے ہیں ایک اور چیز ہوتی ہے ایٹیجوٹ یعنی کہ اگر تو آپ کے ہزبنٹ زیادہ بڑھے لکھے ہیں تو ان کے اندر ایٹیجوٹ موجود ہو سکتا ہے وہ آپ کو پینڈو سمجھ سکتے ہیں جاہل سمجھ سکتے ہیں عالم پر سمجھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے مذہب کے مطابق تو ہمارے دل میں تقبر کا ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ آدمی ہو ان کو ایٹیجوٹ نہیں رکھنا چاہیے نو کیر یعنی کہ خیال نہ رکھنا ایک بیوی بیمار ہو جائے یا کوئی ایسی اس کا مسئلہ ہو جائے تو اس کا دھیان نہ رکھنا اس کی کیر نہ کرنا اس کو پوچھنا بھی نہیں کہ اس کو ابحال کیا ہے تو یہ چیزیں ریلیشن کو خراب کرتی ہیں نو اٹینشن یعنی کہ اگر بیوی تیار ہوئی ہے یا اس کی کوئی ایسی چیز اس کی پسند کی ہے جو اس کو چاہیے ہے یا اس کی کوئی ضرورت ہے جیسے کہ کپڑے ہیں یا اور کوئی چیز ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھی بیوی کے دل میں میل لے آتا ہے کیونکہ ایک بیوی اپنے ہزبنٹ سے توجہ جاتی ہے ایک اور لڑائی والی وجہ لیٹ کمنگ ہے یعنی کہ اکثر آدمی دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں اور بیوی کو اگنور کرتے ہیں اور ایسے میں اکثر عورتیں شکوا کرتی ہیں کہ ہمارے ہزبنٹ ہمیں ٹائم نہیں دیتے اور ان کا شکوا بجا ہوتا ہے کیونکہ اگر ایک عورت سارا دن جیوٹیز دیتی ہے اپنے ذمہ داریاں اٹھاتی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کا خاند اس کو ٹائم دے اس سے باتیں کرے اس کے ساتھ دن کی باتیں شیئر کریں بیوی اپنی شیئر کریں روٹین آپس میں مشورہ کریں یہی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے کچھ آدمی میس کریٹنگ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ گھر میں گن ڈال کر رکھتے ہیں بیوی نے گھر صاف کیا ہے گندے پاؤں لے کے آ جائیں گی چیزیں در ادھر پھینک دیں گے گما دیں گے تو اس طرح کی جو ہزبنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایریٹیٹنگ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہزبنٹ سموکنگ کرتے ہیں وہ اکثر عورتوں کو ناغوار گزرتے ہیں اس کی ورث سے ان کا میریریل ریلیشن بھی کئی دفعہ خراب ہوتا ہے کئی عورتیں سموک کی سمیل نہیں پسند کرتی اس کے ورث سے ان کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے پھر کئی ہزبنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی لحاظ نہیں کرتے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ان کے سامنے سموک کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بری عادت ہے اس کے بعد ایک بری عادت ہزبنٹس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے انٹرنل میٹرز اور ان کے ساتھ ڈسکرز کرتے ہیں چاہے وہ ساس ہو دوست ہو لیکن بیوی کی باتیں یا اس کے ساتھ ہوئی لڑائی یا اس کے ساتھ گزرے لمحے یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی گھٹیا حرکت ہوتی ہے کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں تو نہ بیوی کو کبھی بھی اپنے ہزبنٹس کی باتیں شیئر کرنی چاہیے نہ ہی کبھی آدمی کو اپنی بیوی کی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے ایک بری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہزبنٹ بیوی کو ریسپیکٹ نہیں دیتے وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ ایک انسان ہے اور اس کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے اور اس کو عزت دینی کی ضرورت ہوتی ہے آپ ایک عورت کو پیار دو نہ دو عزت ضرور دو وہ پیار میں بدل جاتی ہے تو یہ عادت بھی تو اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے اس کو ڈسکریج کریں گے تو یہ عادت بہت بری ہوتی ہے اگر آپ اپنے پارٹنر کو حوصلہ افضائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا اگر آپ اس کو تھوڑی سی حوصلہ افضائی کریں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہوگی اور پہلے سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھائے گی اور آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ حوصلہ افضائی کر رویہ رکھنا چاہیے ایک اور چیز ہوتی ہے یعنی کہ ذرا سا بھی سمجھ ہوتا نہیں کرتے اگر کوئی چیز ذرا سی ناپسند ہے تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی بات پسند نہیں آئی تو اس کے پر کامپرومائز نہیں کرتے جبکہ ایک چوب میریج کا ریلیشن ہوتا ہے اس میں میاں ہو یا بیوی ہو دونوں کو ہی کامپرومائز کرنا پڑتا ہے آپ کسی بھی کام ہے آپ نے اب بیوی سے پوچھ لیجئے ان لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سے کامپرومائز جس کے ہوں گے تو کامپرومائز جو نہیں کرتے ان کے گھر نہیں بس رہے ڈیمانڈنگ یعنی کہ کچھ ہزبنڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیوی سے یہ ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے میں کیسے لے کے آؤ یا تم اپنا حصہ مانگو یا اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں جو کہ بہت ہی لالچی ہزبنڈ کی نشانیاں ہوتی ہیں ایسے ہزبنڈ کے ساتھ رہنا میں ریکمنڈ نہیں کرتی ایک بہت ہی بری عادت ہوتی ہے ہزبنڈز کی اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو ذرا سا بھی انٹریسٹ نہیں رکھتے اس میں اور جب بھی بیوی شکوا کرتی ہے تو کہتے ہیں میں نے تو تمہیں پسند نہیں کیا تھا میرے گھر والوں نے پسند کیا تھا تو اس ورہ سے میرا تم میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے مجھے تم پسند ہی نہیں ہو اس طرح سے بیوی کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں اس کو پسند ہی نہیں میں جو مرضی کرلوں اس کو تو میں کبھی اچھی لگوں گی ہی نہیں تو یہ ایک بہت بری عادت ہوتی ہے جب آپ کا ایک رشتہ جڑ گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کیجئے اور اس کو عزت دیجئے پیار دیجئے اور اس کا مقام دیجئے اور سب سے بری اور آخری عادت ہزبنٹس میں یہ ہوتی ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر مو مارتے ہیں جس کو کہتے ہیں کریکٹر لیس ہونا اگر آپ کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنی بیوی سے کس نہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل بیوی ثابت ہوگی پہلے اپنے آپ کو صدھاریے اور پھر اس کے بعد یہ سوچئے کہ ہمارا جو میریجل ریلیشن ہے وہ کامیاب ہوگا تو یہ وہ بری عادت ہی امید ہے کہ جو یہ بھائی دیکھ رہے ہوں گے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایسیہ عادت ہے جو انجانے میں بھی کرتے ہیں وہ اس کو اگنور کریں گے اور اپنی بیویوں کو ان کا مقام دیکھ کر اپنے گھروں کو کامیابی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اپنے بچوں کی زندگی کی محافظ بنیں گے میہ بیوی کے ریلیشن میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے اس لیے یہاں تو بچے پیدا نہ کیجئے اور اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو اپنے آپ کو کامپرومائز کرنا سکھائیے اور اپنے میریٹل لائف کو سکسیسفل بنائیے اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ جن کی نئی شادی ہوئی ہے یا جو اس بارے میں انفرمیشن چاہتی ہیں ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنے کامنٹ ضرور دیجئے گا نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے take care اللہ حافظ